چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے اس وہاں سب سے بڑا شہر آر جے دس سے پنجی کرت ہونے والے واہنوں کا عدھکرت جنپد اعتحاسک نگری چورو رازدھانی جائپور سے لگ بک دو سو کلومیٹری آترہ تیہ کر سیکر ہو کر چورو پہنچنے پر سرپرثم شہر کے امبیڑکر چوک سے ساکشاتکار ہوتا ہے امبیڑکر چوک سے اتر پشم کی اور سڑک پولیس لائنز ایون پنکھا چوک کی اور ایون اتر پورو کی سڑک ریلوے سٹیشن کی اور پرستان کر جاتی ہے امبیڑکر چوک کے نکٹھی سیکر مارک پر زلہ کلیکٹر چورو کا کاریلے پولیس ادھکشک کاریلے ایون جلہ ستر نیالے آدھی ستھاپیت ہیں کلیکٹر ایٹ کے پورو کی اور اگرسین نگر بسا ہوا ہے امبیڑکر چوک سے اتر پورو میں کولٹ روڈ ریلوے سٹیشن ایون مکھے چورو شہر کی اور پربیش کرتا ہے چورو شہر ایون شہر میں سمچو کی گرام بن جائتوں کو جوڑ کر چورو شہر میں وارتوان میں لگ بھگ ایک لاکھ چھیالیس ہزار کی جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیاں کے درشتی کون سے راجستان داجے کا پچیسوان بیکانیر سنبھاگ میں بیکانیر شیڈگر ایون ہنمانگڑ کے پرشاہ چوتھا ایون چورو جنبت کا سب سے بڑا شہر ہے کولٹ روڈ پورو اتر میں بڑھتے ہوئے شہر کے ریلوے سٹیشن چورہے پر پہنچتا ہے ریلوے سٹیشن چورہا شہر کے مہاتپونو چورہوں میں ایک ہے یہاں سے اتر کی اور نئی سڑک پرارمب ہوتی ہے دکشن پرشن میں کولٹ روڈ پورو اتر میں ریلوے سٹیشن روڈ لال گھنٹہ گھر کی اور ایون پور میں ریلوے سٹیشن چورو جنگسن کا پرسر ایستی تھے چورو جنگسن ریلوے سٹیشن رجے کے مہاتپونو ریلوے سٹیشنوں میں ایک ہے یہاں سے تین مکھے ریلوے مارک رتنگر جنگسن ہو کر بیکانیر جودپور سیکر جنگسن ہو کر رینگس جائپور ایون سادولپور جنگسن ہو کر ریواری دلی سے جڑتے ہیں ریلوے سٹیشن چوراہے سے پورو اتر میں سڑک لال گھنٹہ گھر کی اور مڑ جاتی ہے اسی مارک پر راجکیہ لوہیا کالیج کا پرسر ایستی تھے اس محابیت دیالہ کا نرمان 1945 ایشوی میں سیٹ کنہیہ لال لوہیا جی دورہ کر آیا گیا تھا ریلوے سٹیشن کو لال گھنٹہ گھر سے جوڑنے والے مارک پر انہیکوں وانیجک بھون استحافت ہیں ایتحاسک مانتاؤں کے انصار چورو شہر کی اسٹھاپنا سودہ سو بیس ایشوی میں چوڑا جار دورہ کی گئی تھی انہی کے نام پر شہر کا نامانکرن چورو ہوا یہ شہر چورو سامراجے کی رازدھانی کے روپ میں اسٹھاپیت ہوا ایون اٹھارہ سو اکھتر میں بیکہ نے اس سامراجے میں سملت کر لیا گیا سڑک پورو اتر میں بڑھتے ہوئے لال گھنٹہ گھر چوک پر پہنچتی ہیں لال گھنٹہ گھر چوروہا شہر کے ویست چوروہوں میں سملت ہوتا ہے یہاں شہر کا وکیات اندرمنی ادیان کا رامنیاں پرسہ رسیت ہے لال گھنٹہ گھر سکپور میں جنجنو مارک پششم میں ریلوے سٹیشن مارک ایون اتر میں پرانی سڑک پرارمب ہوتی ہے پرانی سڑک لال گھنٹہ گھر کو گڑھ چوروہا ایون مکھے باجار سے جوڑنے والی مہتو پرون سڑک ہے چوروہ اٹھارہ سو اکھتر سے دیش کی آزادی تک بیکہ نے سامراجے کا حصہ رہا دیش کی سوطنترہ کے پرشات راجستان راجے کا شرجن ہوا تو چوروہ کو راجستان راجے میں جوڑا گیا ایون اس ایک سوطنترہ جلے کے روپ میں پہچان ملی پرارمب میں یہاں چھے تحصیلیں چوروہ، تارانگر، راجگر، سردار شہر، رتنگر، ایون سوجانگر تھی کالانتر میں بیدہ سر، سدھموک، راجل دے سر، ایون بھانیپورہ تحصیلوں کا گھٹن کیا گیا وردوان میں چوروہ زلہ دس تحصیلوں میں بٹا ہوا ہے پرانی سڑک اتھر میں بڑھتے ہوئے، راج کیے بالے کا مہاوید دیالے سے گجرتے ہوئے اتھر کی اور گدری باجار میں پرویش کر جاتی ہے گدری باجار شہر کے ویست بازاروں میں ایک ہے چورو جنپر لفق تیرہے ہجار نو سو ورک کلومیٹر کشترفل میں فیلا ہوا ہے اس کی سیمائیں اتھر میں ہنمانگر، پشچم میں بیکانیر، دکشن میں ناغور، دکشن پور میں سیگر جنجنو ایون پور میں ہریانہ کے بھیوانی جنپر سے چھوٹی ہے گدری باجار اتھر میں گھڑ چورہہ پر پہنچتا ہے یہ چورہہ بھی شہر کا مہتوپون چورہہ ہے چورہہے سے پور میں اعتحاسک چورو درگ استحت ہے درگ میں ہی شہر کوتوالی چورو کا پرشاشنک بھول استحاپت ہے گھڑ چورہہ سے اتھر میں سڑک اگنہ محلے کی اور ایون پشچم کی اور شہر کا مین بازار پرارمب ہوتا ہے مین بازار چورو شہر کا سب سے مہتف مون ویعپارک بازار ہے سڑک کے دونوں اور کتاربد ویعپارک پرتستان دکھائی پڑتے ہیں یہاں دن کے سمیں بے حد بھیڑ بھاڑ بنی رہتی ہے شہر کے لوگ ایون آسپاس کے گرامین بڑی سنکھیا میں یہاں خریداری ہیتو ایک اترت ہوتے ہیں مین بازار پشچم کی اور بڑھتے ہوئے شہر کے دل سفید گھنٹاگر چوک پر پہنچتا ہے سفید گھنٹاگر شہر کا کھیندر وندو ہے یہاں سے اتھر کی اور سبجی منڈی ایون پرانہ تارانکر روڈ ایون پشچم کی اور کا مارگ پنکھا روڈ کے روپ میں سبھاش چوک کی اور بڑھ جاتا ہے یہاں سمست کشیتر پرانے چورو شہر میں سملت ہوتا ہے بڑی سنکھیا میں ایتحاسک حویلیاں ایون ایمارتیں اس کشیتر میں استحت ہیں سڑک پشچم میں بڑھتے ہوئے شہر کے سبھاش چوک پر پہنچتی ہے یہاں ایتحاسک ستیا ناران مندر کا پرسار استحت ہے یہاں مندر پرسار شہر میں وشیش مہتو رکھتا ہے سبھاش چوک سے دکشن کی اور نئی سڑک استحت ہے ریلوے سٹیشن سے اتر میں پرارمب ہونے والی نئی سڑک شہر کے آدھونک بازاروں میں سملت ہوتی ہے یہاں مارگ شہر کے ویست مارگوں میں ایک ہے نئی سڑک پر دن کے سمیں بے حق بھیڑھاڑ بنی رہتی ہے چورو جنپد میں کانون ایون شانتی ویوستہ کو سچارو روپ سے بنائے رکھنے ہیتو سمپون جنپد کو سات سرکل ایون بیس تھانہ کوتوالی کشتروں میں ویبھاجت کیا گیا ہے چورو شہر کو دو تھانہ کوتوالی کشتروں کوتوالی چورو شہر ایون کوتوالی چورو صدر میں باٹا گیا ہے چورو جنپد کشتر میں کل چھے ویدھان صفحہ نرویچن کشتر چورو سردار شہر رتنگڑ سو جانگڑ تارانگر ایون سادول پور آتے ہیں چورو کے اس تھانیہ نواسی چورو لوگصبہ نرویچن کشتر میں مددان کرتے ہیں نئی سڑک اتر میں بڑھتے ہوئے شہر کے انہیکوں بھاگوں سے گجرتے ہوئے اپنے اتری شور بر سبحاش چوک پر جڑ جاتی ہے سبحاش چوک سے پشم کی اور پرارمب ہونے والا پنکھا روڑ سبحاش چوک کو پنکھا چوک سے جڑتا ہے اس مارک پرستیت چورو چوپاٹی ادھیان شہر میں آکرشن کا کیندر بنا رہتا ہے اس ادھیان کو نکر پرشاشن دوارہ بھوے روپ پر دان کیا گیا ہے پنکھا روڑ یہاں سے پشم میں بڑھ جاتا ہے لبک ڈیڑھ کلومیٹر لمبی پنکھا روڑ انہیکوں اعتحاسک امارتوں ایون آواسیے کشتروں سے ہو کر اپنے پشمی چھوڑ پر پنکھا چوک پر جڑ جاتی ہے پنکھا چوک شہر کے ویست چوراہوں میں ایک ہے پنکھا چوک سے اتر میں سڑک بھلیری ایون تارانگر کی اور پشم کی اور کا مارگر رتنگر ایون سردار شہر کی اور ایون دکشن کی اور سڑک پولیس لائنز نیا بسڈہ ایون امبیڑ گھر چوک کی اور بڑھ جاتی ہے سینک بستی ونویہار کولونی نیچر پارک ایون سیویل لائنز آدھی پارسک شتر اسی مارگ سے سٹے ہوئے ہیں یہ سڑک اپنے دکشنی چھوڑ پر امبیڑ گھر چوک سے جڑتی ہے لال گھنٹہ گھر چوک سے پور میں پرارمب ہونے والا جھنجنو روڈ چورو کو جھنجنو ایون راجگرڈ روڈ سے جڑتا ہے شہر کے شیو کولونی اوم کولونی پنیا کولونی گاندھی نگر رام نگر آدھی آباسی ایک شتر اسی مارگ سے سٹے ہوئے ہیں چورو جیسے اتحاسک شہر میں آنا اور اسے کیمرے میں سنجھونا ایک یادگار انوحب رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں چورو شہر پر بنایا ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پرییجنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو چورو شہر اتھوا چورو جنپت سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروو ایمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھروو ورما آپ سبی سے ویڈا لیتا ہوں دھنے باد